وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل ومن لستم لہو برازقین صدق اللہ العظیم ان آیات کے اندر رزق متعلق اللہ نے نزول فرمایا اور خاص طور پہ جو لوگ کوئی چیز خریدتے ہیں مہانہ سبزی سودا تو اگر ان آیات بینات کو اس وقت ترتیب سے پڑھ لیں اللہ پورا مہینہ اس میں برکت اطاع فرمائے گا یہاں اللہ نے خاص طور پہ بتایا کہ میں نے زیادہ رزق کیوں نہیں نازل کیا اور رزق کو ایک مقدار سے کیوں نازل کیا اب لوگ سوال کرتے ہیں سوچتے ہیں افسر کہ اللہ تعالیٰ پھل بہت زیادہ دے تا سبزیاں بہت دے دیتا اللہ رب العزت جو ہے دیگر غلہ کو بہت زیادہ نازل کر دیتا تو اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ ہمیں ہر چیز سستی مل جاتی ہے اور ہم جو ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ چیزیں حاصل کر لیتے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے وہ حکمت کیا ہے اللہ جانتا ہے اور بندوں میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں میرے بندوں میں تمہیں بہت زیادہ دے دوں تم باغی بن جاؤ گے اور بعض وقت ایسے لوگ ہیں جن کو بہت کم دے دوں تو وہ کفر کی طرف چلے جائیں اس لئے میں ہر چیز کو مقدار کے ساتھ دیتا ہوں کس انسان کو کتنا دینا ہے اللہ جانتا ہے آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے دولت آتی ہے تو ان کے ایک دم تیور چینج ہو جاتے ہیں وہ اپنے عزیز رشتدار تو دور کی چیز ہے سب کے بھیل بھائیوں کو اور یہاں تک کہ اپنے ان قریبی رشتوں کو بھی بھول جاتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہلے اپنی مجزے کا ذکر کیا وَالْعَرْضَ مَدَدْنَاہَا میں نے زمین کو پھیلا دیا اس طرح اب زمین جو ہے وہ مد کھینچنے کو کہتے ہیں آپ عربی میں جب علی باب پڑھتے ہیں تو مد کس کو کہا جاتا ہے کھینچنے کو تو مدد ناہا زمین کو ایسے کھینچا اللہ رب العزت نے اب یہ زمین پھیلتی چلی گئی اب دیکھئے سائنس آج کہہ رہی ہے سائنس یہ بات آج کہہ رہی ہے قرآن حکیم نے چودہ سو سال پہلے بتایا سائنس جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے قرآن پاک کی ہر چیز اس نے لی اور قرآن پاک کا علم جو ہے وہ سائنس لے کر آج ہمارے تک اس نے علم پہنچایا ورنہ یہ خود جاہل تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا نہ تورات میں ایسا کوئی علم ہے نہ زبور میں ایسا کوئی علم ہے جو سائنس نے علم حاصل کیا وہ قرآن سے حاصل کیا قرآن نے کہا ایسے زمین کو پھیلایا میں نے اور یہ بات قرآن پاک کی مختلف آیات کے اندر ہے کہ پہلے بیت اللہ بکہ بکہ اس لیے کہا جاتا ہے مکہ کو کہ وہاں سے پہلا پانی کا بلبلہ اٹھا اور وہ یوں پھیلتا چلا گیا اور اس نے پوری زمین جو جہاں جہاں خشکی ہے وہ سمندر کے اوپر پہلے سارا پانی تھا تو تین حصے پانی ہے ایک حصہ خشکی یہ اللہ نے زمین کو پھیلا دیا چونکہ یہ زمین جو ہے جب اس طرح پھیلی پانی پر تو پانی پر ڈولتی ہے ہمیشہ کشتی بھی آپ اس پر کھڑے زیادہ دن نہیں ہو سکتے تو زمین پر بھی کھڑا کوئی نہ ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے اوپر گار دیئے رکھ دیئے پہاڑوں کو پہاڑ میخیوں کی شکل میں ہیں وہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے اب پہاڑ جو ہے جب کار دیے جائیں تو زمین میں زلزلے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور زمین میں جو ہے عجیب و غریب حییت چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے وَأَمْبَتْنَ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَئِئِ اور میں نے اس میں سے نکالنا شروع کیا زمین کے اندر سے اللہ کہتے ہیں ہر قسم کی چیزوں کو کتنی چیزیں اب کتنی ہے کون سی ہیں کسی کو نہیں پتا لیکن ساری تعداد آپ نے ایسے ایسے پھل ہیں جو آپ نے کبھی دیکھے ہی نہیں ایسے سے سبزیاں ہیں جو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں اب بات یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ جو ہے دوبئی کا ایک سرکاری بہت بڑا منسٹر تھا تو اس میں مائی دعوت کی تو ہم وہاں گئے بہت بارہ تیرہ کی بات ہے تو ہم ایسا ایک بڑی شخصیت بھی تھی اور بھی علمی تو ہم وہاں جب اس کے گھر میں بیٹھے وہ ہمیں لے گیا شام مسکت کے بارڈر پہ اس نے اپنے گھر میں دسترخان بچھایا ایسے پھل رکھے جو ہم نے پہلے کبھی دیکھے ہی دی میرے صدر بہت بڑی شخصیت تھی علمی پاکستان کی وہ بھی میرے ساتھ تھے تو میں ان کو بھی ہمیں نے کہا آپ میرے ساتھ ہی چلیں اب وہاں جب ہم نے دیکھے یہ پھل ہم نے دیکھا ہی نہیں اس قسم کا پہلے دوسرا دیکھا ہی نہیں ہم نے تیسرا اللہ نے ایسے سے پھل رکھے ہیں اور بھی کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے وہ پھل ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں سبزیاں دیکھے ہی نہیں اللہ نے کیسی کیسی چیزیں ہم تو وہ چند چیزیں جو اپنے ہاں دیکھ رہے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں ورنہ دنیا میں اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں اتاری ہیں اللہ کہتے ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں موزون میں نے اس کی جو ہے ایک حد مقرر کی ہے وزن یعنی ہر چیز کو میں وزن کے ساتھ اتارتا ہوں بہت زیادہ اتار دوں تو کیا ہوگا سبزیاں پھل یوں گل سڑ کے بدبو پیدا کر دیں گے پڑے رہیں گے اور اگر بہت کم اتاروں تو لوگ بھوکے اور جو ہے اس طرح بھوک فلاس سے مرنا شروع ہو جائیں گے اب یہ میں کتنا اتارنا ہے مجھے پتا ہے میرے بندوں کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ اسے پتا ہے میرے بندوں کو کتنا دینا ہے اب یہ موزون جو وزن ہے یہ پیمانہ اللہ کے پاس ہے نہ بہت زیادہ اتارتا ہے ہاں سلب کر لیتا ہے جیسے ابھی بارشیں ہو رہی ہیں اولے پڑھ رہے ہیں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے کہ پکی فصل کو تباہ کروا دیتا ہے اور جو ہے انسان کو محروم کر دیتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش اور میں نے بنایا اس میں زمین میں تمہیں لیے معاش یعنی معاش کمانے کا ذریعہ تم خالی جو نہیں کہ تم روٹی کھاؤ تم رزق حاصل کرو وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَوَازِقِينَ اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کو تم ظاہراً میں رزق دیتے ہو تمہارے ملازم ہیں یا تمہارے چپائے ہیں تمہارے جانور ہیں یا دوبارے بے جان چیزیں ہیں ان کو بھی رزق میں ہی دیتا ہوں اللہ رب العزہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے بھی رزق کا انتظام کیا ہے اور تمہارے تمام جو لوگ منسلک ہیں رزق کا ذریعہ میں ان کا بھی رزق تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے اور آپ کے ذریعے سے چاہے دیتا ہے لیکن دیتا تو اللہ ہے تو اس لیے اللہ نے صاف کہا کہ میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں اور تمہارے جو ذریعہ میں لوگ ہیں یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں ان کو رزق دیتا ہوں کوئی بندہ فیکٹری کا مالک کارخانے کا مالک یہ نہ کہے کہ میں رزق دیتا ہوں جتنے لوگ مزدور ہیں یہ دیگر طبقہ ہے اللہ فرماتے ہیں تمہیں بھی میں دیتا ہوں اور تمہارے ساتھ منسلک طبقے کو بھی میں رزق دیتا ہوں اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں کائنار پر تمہیں نظر آتی ہیں کھانے پینے رزق ہر چیز مگر ان سب کے خزانے میرے پاس ہیں یہ تو تمہیں میں نے کچھ بھی نہیں دیا ابھی اب دیکھیں نا آپ ایک چیز کے کتنی سبزیاں آ رہی ہیں کتنے پھل آ رہے ہیں اور ہر سال آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں میرے پاس اس کے خزائن ہیں ایک خزانہ نہیں ہے بلکہ خزائن ہیں بہت سے خزانے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ ہم نہیں نازل کرتے إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ لیکن جتنی ضرورت ہوتی ہے مجھے پتا ہے معلوم اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے اب لوگ کہیں جی عبادی بہت زیادہ ہو گئی اور بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی مردم شماری والے کہتے ہیں بہبودے عبادی والے کہتے ہیں کہ جی اب بچے کم ہونے چاہیے اب عبادی کم ہونی چاہیے چونکہ اب جو ہے پورا نہیں ہوتا کھانا پینا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کتنا نازل کرنا ہے مجھے مقدار پتا ہے میں جانتا ہوں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی تو بھوکے تو نہیں مروگے لیکن ہاں آپ بھوکے کیوں مر رہے ہیں پھر اس لیے بھوکے مر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو خود عیش پرس بنا دیا ہے عیش پرس بنا دیا ہے اب جب ہم کہیں کہ ہر بندہ جتنے گھر کے لوگ ہیں اتنی گھڑیاں ہونی چاہیے اور اتنے کمرے ہونے چاہیے اور اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے اور کھانا کتنا زائع ہوتا ہے پہلے اتنا کھانا زائع ہوتا تھا آج سے آپ تیس سال پہلے چلے جائیں اتنا کھانا زائع نہیں ہوتا تھا جتنا آج زائع ہوتا ہے اور اتنا کھانا فضول تین تین ڈشیں بنا کر اور پھر ایسے ہی پڑی رہتی ہیں فریج بھرے ہوئے ہیں سڑ جاتا ہے گل جاتا ہے پھر اٹھا کے دسپن میں پھینک دیتے ہیں ایسے پہلے نہیں ہوتا تھا آج اگر آبادی زیادہ سے غربت نہیں آئی بلکہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سے غربت آئی ہے اب تعداد زیادہ ہو گئی ہے بندوں کی اللہ کہتے ہیں اللہ بقدر معلوم مجھے پتا ہے کیا اللہ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے اب آبادی زیادہ آگے ہوگی کیا اللہ کو نہیں پتا لیکن آپ اپنے نعمتوں کی نشکری ختم کر دیں تو تمام چیزیں پوری ہو جائیں گے ملک کے اندر بھی نشکری تو پھر تو اللہ خود کہتے ہیں جب تم نشکری کرو گے تو میں نعمتیں واپس لے لوں گا اور شکر گزاری کرو گے تو نعمتیں دوں گا آج سے چالیس سال پہلے اب کیوں پورا ہو جاتا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نشکری نہیں تھی زیا نہیں تھا پانی کا کھانے کا فضول خرچی نہیں تھی لیکن آج کپڑے بھی بیس بیس جوڑے اور گھر میں کھانے بھی چار چر قسم کے اور تین ٹن کھانا بھی ختم ہو گیا اب تو پانک چھے ٹن کھانا ہوتا ہے تو یہ سب جب ہوگا تو پھر ہم کہیں گے جی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چیز خریدتے ہیں مہینے کا راشن آپ جو ہے آپ مہینے کی کوئی چیز خریدتے ہیں یا آفتے کی خریدتے ہیں آپ اگر تین بار صرف یہ آیت کریمہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس میں برکات کا نزول کر دے گا اللہ اس کو آپ کے گھر کے لیے نفع بخش اور کفایت بخش بنا دے گا اور آپ کو جو تنہا ملتی ہے جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے چاہے آپ مزدوری کرتے ہیں چاہے آپ تنہا لیتے ہیں آپ اس کو لے کر یہ پڑھ لیں گے تین بار اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا وہ آیت کریمہ جو ہے یہ آیت نمبر جو ہے آیت نمبر ٹونٹی ون ہے آیت نمبر بیس ہے سورہ حجر کی اب یہاں تک جو ہے آپ نے اتنا جملہ پڑھنا ہے وَإِمِّن شَيِّن إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اور اس کے بعد کسی دعا کر لیں کہ اللہ کے پاس تو خزانے ہیں یہ تو کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے اتنی سے ملی ہے یا اللہ اس میں تو برکت کا نزول فرما دے آپ کا تھوڑے پہ اللہ برکت عطا فرما دے گا اور اگر آپ زیادہ پہ بھی نشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ چھین لے گا اور تھوڑے پہ آپ قدر کریں گے اللہ اس میں بڑھا دے گا اور انشاءاللہ آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ